بہت انتظار کیا رہے اس مووی کو دیکھنے کا نمشکار دوستو اس ویڈیو میں بات کروں گا ماسٹر مووی کے بارے میں جسے ڈیریک کیا لوکیش کنگ راج نے شاید میں نے ان کا نام صحیح سے لیا ہو یہ مووی آپ لوگ ایمازون پرائم پر دیکھ سکتے ہو تقریباً تین گھنٹے لمبی یہ مووی ہے تو اب اس مووی کی کہانی کے بارے میں بات کروں تو ایک بھوانی نام کا ایک لڑکا ہوتا ہے ایک تینیجر ہوتی ہے جہاں پر وہ جاکے بہت خطرناک انسان منتا ہے راکشرز بن کے باہر نکل کے آتا ہے صدار گرہ تو نام نام کا تھا وہاں پہ صدارہ تو اس نے کسی کو نہیں بلکہ خود بگڑ کے اور زیادہ بگڑ کے باہر ضرور آ گیا دوسرے کریکٹر کی بات کروں وہ ہے ہمارے سامنے جیڑی جو ایک پروفیشر ہے ایک کولیج کے اندر اب جیڑی جو ہے وہ یار شرابی نشیڑی فل اور نشا کرتا ہے ہر ٹائم اس کو دارو چاہیے ہوتی ہے اور باقی کسی کے پروان نہیں کرتا لیکن بچوں کا کافی زیادہ چاہیتا ہے دوسری طرف سٹاف اس کو پسند نہیں کرتا منیجمنٹ کی آنکھوں میں چوبتا ہے وہی ہوتا ہے نا کہ جو بچوں کے حق کے بارے ہم بات کرے تو سٹاف اس سے چوبتا ہی تو ہے بوانی جتنے بھی illegal کام کرتا ہے جیسے کسی کا murder کر دینا تو اس کا الجام وہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر لگا دیتا ہے اب بچے بھی اس کو کشی کشی لے لیتے ہیں کیونکہ ان کو وہ نشاہ دے رہا ہے ان کو عادی بنا رکھا ہے اب یہ جو بچے ہوتے ہیں وہ صدار گرہ یعنی جو جیل تھی اس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں اٹھارہ سال سے کم عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہاں پر وہ رہ رہے ہوتے ہیں اب ان بچوں کو صدار گرہ میں رکھا گیا ہے یہاں پر پڑھانے کے لیے ایک teacher کا آنا ضروری ہوتے ہیں master کا آنا ضروری ہوتے ہیں کافی سارے master آتے ہیں لیکن وہ ان بچوں کی وجہ سے واپس بھاگ جاتے ہیں وہیں پر جیڈی کو بھیجا جاتا ہے ان بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے بھائی صاحب یہ چیزیں گلت ہیں آپ دیکھو جیڈی وہاں پر کیسے گیا کس نے وہاں اس کو بھیجا ان بچوں کی کیا کہانی ہے ان بچوں کو کیسے صدار گئی ہے پھر جیڈی کی کیا کہانی ہے بھوانی کی کیا کہانی ہے اب بھوانی کو وہ کیسے روکے گا ان سب سوالوں کے جواب تو یہ تب آپ کو ملیں گے جب آپ یہ movie دیکھو گے میں تو یہاں review کرنے آئے ہوں وہی میں کروں گا کیونکہ کہانی دیکھ کر مجھے گالیاں نہیں سننی ہے اس movie کے اندر دو ہی character ہیں جس میں سب سے زیادہ focus کیا گیا ایک تو جیڈی جو ایک professor ہے اور ایک طرف ہے بھوانی جو ایک villain کا کردار یہاں پر نہیں باہر ہے اور سچ میں بہت زیادہ focus ان کے اوپر کیا گیا اور میں اپنے personally بات کروں مجھے اس میں جو character ہے بھوانی کا اور اس میں جو dialogue جو بھوانی کے لیے دیئے گئے ہیں اور جس دھنگ سے اس کو play کیا ہے وجہ سیتوپتی جی نے بہت کمال سے مطلب انہوں نے بہت اچھے سے ہمارے سامنے represent کیا ہے اور سچ میں مجھے villain کا کردار بہت زیادہ پسند ہے ایسا نہیں کہ مجھے باقی لوگوں کا کردار پسندیا کافی اچھے artist ہیں انہوں نے اپنا 100% دیا ہے لیکن ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کسی کا acting کسی کی dialogue بہت اچھے سے پسند آ جاتا ہے بہت اچھا لگنے جاتا ہے as compared to باقیوں کی ایسا ہی سب کے ساتھ ہوتا ہے human being کو کسی نے کوئی چیز تو آئے جاتی ہے نا پسند تو یہ جو movie ہے original اس کی language تو تمیل ہے لیکن آپ لوگوں کو Hindi dub میں مل جائے گی ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ English subtitle مل جائیں گے لیکن confusion وہاں create ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو تمیل نہیں آتی تو آپ کی نہیں پتا کہ English subtitle زیادہ accurate یا Hindi dubbing زیادہ accurate مجھے ساتھ بھی ایسے ہو مجھے بھی نہیں آتی تھی بھئی تمیل تو مجھے کیسے پتا کہ Hindi dubbing زیادہ صحیح یا پھر English subtitle کیا اگر میرا opinion جاننا چاہو تو میں یہی کہوں گے کہ آپ اس کو original language میں دیکھو with English subtitle کے ساتھ word جو میں نے سیکھے وہاں پہ کافی زیادہ similar لگے مجھے Hindi اور Tamil کے اب دیکھو یا مجھے Tamil تو آتی نہیں لیکن جو اس کے اندر گانے تھے یا پھر اس کے اندر dance ہو رہا تھا یا اتنا جیادہ اچھا لگ رہا تھا جو Joseph Vijay sir کر رہے تھے انہوں نے جیسے وہ dance کر رہے تھے جیسے جو گانے آ رہے تھے تو من کر رہا تھا یا کیوں نہ اپنی کمریاں کو کیوں نہ مٹکایا جائے اس مووی کی کہانے مجھے کافی زیادہ پسند آئی اس مووی میں جو performance کی گئی وہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی اوپر سونے پہ سواگے والی بات اس کے اندر گانے مجھے کافی اچھے لگے sound اس کے اندر بہت اچھا لگا اب دیکھو گئر اس مووی کی تاریخ تو بہت ہوگی تھوڑی بہت جو کمیاں ہیں مووی ایک تو بہت زیادہ lengthy ہے اور اس کا جو first کہہ سکتے ہو کہ half movie ختم ہونے کے بعد جو second half ہوتا ہے اس میں تھوڑا یہ movie lag کرنے لگ جاتی ہے ہم اس کے ساتھ connecter نہیں ہو پاتے ہیں لیکن first half کے ساتھ آپ اچھے سے connect ہو جاتے ہو دوسری کمی مجھے اس کے اندر لگی کہ اس میں جو دو ہی character ہیں ایک تو وجے سیتوپتی سر ہیں ایک جو سب وجے انہی کے اوپر زیادہ focus کیا گیا ہے باقی کے جو actor یا actress ہیں ان کے اوپر بلکل بھی focus نہیں کیا گیا لیکن یہ جو اتنی بھی problem ہے آپ اس کو بے شک ignore کر سکتے اتنی major problem نہیں ہے میری طرف سے اس movie کو میں دینا چاہوں گا 8.5 out of 10 star اگر کسی نے movie دیکھی ہے تو please comment کرنا کہ آپ لوگ کو کوئی movie کیسی لگے اگر نہیں دیکھی تو theater میں تو ابھی تو ہے نہیں تو آپ جا کے اس کو OTT platform پہ دیکھ سکتا تو کافی اچھی movie ہے تو بس آج کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں اس ویڈیو میں thanks for watching this ویڈیو ملتے ہیں next ویڈیو میں جاہند